شاہینوں امریکہ اور بھارت سے شکست بھول جاؤ چھکے لگاؤ کلیاں اڑاؤ آخری بال تک جان لڑاؤ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے سفر میں پاکستان کے لیے دو اور جائے کی صورتحال گرین شرٹس فرا کی تلاش میں پھر میدان میں اتریں گے اہاں میچ میں کینیڈا سے جوڑ پڑے گا نیویوک این ساؤ سٹیڈیوم میں میچ شام ساڑھے ساتھ مجھے کھلا جائے گا میگر ایونٹ کے شروع میں ہی گرین شرٹس کا سفر اگر مگر کا شکار دو میں اچھارنے کے بعد سپر ایڈ تک رسائی دوسری ٹیموں پر منحضر پاکستان کو اگلے مرحلے میں رسائی کے لیے بکیا دونوں میٹ جیتنا اور املیکہ کا دونوں میٹ چھارنا ناظم چیرمن پی سی بی موسی نکوی کا مایوس کن کارکردگی پر ٹیم کی بڑی سرجری کرنے کا اعلان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ناقص ترین کارکردگی نے قومی ٹیم کے مسائل آیاں کر دیئے کھلاڑی کئی گروپس میں تقسیم ٹیم پاکستان بکھر کر رہ گئی پی سی بی میں بھی گروپنگ کا انکشاف کپتانی کے تنازے نے دوستوں کو خریب بنا دیا ذرائقہ کہنا ہے بابر آسم کو بطور کپتان کئی کرکٹر سے وہ عزت تحیم مل رہی جس کے وہ مستحق ہیں کچھ عرصہ پہلے تک بابر آسم اور شاہین آفریدی کی دوستی تھی ٹیم کی خیادت کے معاملے پر تعلقات میں درانہ آگئی پی سی بی کے پاس اس حوالے سے ورلڈ کپ سے قبل ہی ریپورٹ موجود تھی بڑا ایونٹ سر پر آنے کی وجہ سے فوری ایکشن لینے سے گریز کیا گیا آئیے نفرت کو امید سے بدلیں سابق وزیر آسم نواز شریف کی نریدربودی کو تیسری بار وزارت عثمہ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات کہاں انتخابات میں آپ کی پاتھی کی کامیابی آپ کی اخیادت پر بھارتی عوام کے اعتماد کی اکاسی کرتی ہے جنوبی ایشہ کے دو عرب لوگوں کی تقدیر بدلنے کے لیے یہ موقعہ غنیمت جانے وزیر آسم شیفات شریف کی بھی بھارتی حمن صف پر مبارک بات بھارتی وزیر آسم کا تہنیتی پیغامات پر شکریہ کہاں آپ کے پیغام کی اقادر کرتا ہوں بھارتی عوام ہمیشہ عام سیکیورٹی اور ترقی پسند خیالات کے حامی رہے ہیں بھارتی عوام کی سیکیورٹی اور خوشحالی ہمیشہ ہماری ترجی رہے گی ادھر ہندوتوات پسند مدی کی مسلم دشمنیہ روچ پر ستر اکنی کابینہ میں ایک بھی مسلمان وزیر کو شامل نہیں کیا گیا روا مالی سال کا قومی اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا وفاقی حکومت اہم معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام معاشی ترقی کی شرعہ دو اشارہ تین آٹھ فیصد رہی آست مہنگائی اکیس فیصد سالانہ کے مقابلے میں تیس اشارہ دو فیصد رہی سانتی ترقی کا سالانہ تین آشارہ چار فیصد کا حدف بھی پورانا ہوا پی کا سامدن ترسلات ازر برامدات اور ٹیکس ریویڈیو میں پہلے سے بہتری ذرعی شعبے کی کارکردگی تین آشارہ چار فیصد حدف کے مقابلے میں چار فیصد ریکارڈ اہم فیصلوں گندم چاول مکہی کی پیداوار میں تیرہ آشارہ آٹھ فیصد اضافہ دوسر جانے وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اشلاس آج طلب کر لیا ملکی تاریخ کا سب سے بڑا تین ہزار پانچ سو ارب کا ترقیاتی بجٹ منظور وفاق سے چودہ سو اور سو ارب کی سرکاری اور نجی شراکت داری ہوگی وزیراعظم شہبان شریف کی زیر سدارت قومی اقتصادی کانسل کا اجلاس موشہ ترقی کا حدف فانچ اشارہ ایک فیصد رکھنے کی منظوری برامدات کا حدف چالیس اشارہ فانچ ارب جالر رکھا گیا اجلاس میں سالانہ پلان دو ہزار چوبیس پچیس کی بھی منظوری غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز کی حمایت میں اقراردات سلامتی کانسل سے منظور چودہ ارکان نے اقراردات کے حق میں ووٹ دیا روس نے ووچنگ میں حصہ نہیں لیا جنگ بندی کی اس تجویز کا مساودہ امریکی صادر جوبارج نے تیار کیا تھا ادھر اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف ایشیانہ کاروائیاں جاری یہ رغماریوں کو چھوڑوانے کے لیے آپریشن میں فلسطینیوں کا قتل عام چوبیس گھنٹوں میں مزید چالیس فلسطینی شہید شہدہ کی تعداد دو سو چوہتر تک جا پہنچی شہرہ سود میں ڈیرھ فیصد کمی بیس آشارہ پانچ فیصد مقرر سٹریٹ بینک نے آئندہ دو ماہ کے لیے مونیچی پالیسی کا اعلان کر دیا سٹریٹ بینک کے مطابق مئی کے دوران افرات ایزار گیارہ اشارہ آٹھ فیصد رہی ماہینینہ معیشت کا خینا ہے مہنگائی بڑھے گی میڈیم احتاف بھی حاصل ہوں گے پاکستان شگر ملز اسوسییشن ہے ان کا یہ تھا کہ 1.5 بلین 15 لاکھ ٹانس سرکولس پڑھا ہوئے لیکن ہمارے جو بھی ہے لیکن ہمیں وہ ایک سپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے لیکن ہم نے انیشلی 10 لاکھ کی اجازت دی ہے جو ہے وہ سٹیبلائز رہے اس سے کوئی ایسی پرائیس نہ انکریز نہ ہے عام آدمی کے لیے تو بھیک دس کنڈیشن کے اگر پرائیس یہ سٹیبل رہی یہ دیر لاکھ ایک سپورٹ کرنے یہ بات وہیں مزید ہور کام لیں گے حکومت کی ریٹ آکھ میٹرک ٹانچینی برامت کرنے کی مشروط اجازت شگر ایڈوائزی بوٹ نے منظوری دے دی سمری جلد ایسی سی میں پیش کی جائے کی حکومت اور پاکستان شگر ملز اسوسییشن کے درمیان معاہدے پر دستخد ایکسپس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے فاقی وزیر آنہ تنویر نے کہا چینی کے قیمتوں کو حکومت خود مہنی چکرے گی چینی کے قیمت میں ایک روپے کا بھی اضافہ ہوا تو فوری ایکشن لیا جائے گا کاشکاروں کے واجبات چالی سرب رہ گئے برامر سے جو پیسہ آئے گا فوری ادا کر دیا جائے گا سہرے کے پھول جنازے پر نچھاور پاک فوج کے شہید کیپٹن منو متی تلے جا سوئے فراز علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا چونیا میں پورے فوجی احساس کے ساتھ سپوردخوا نماز جنازہ میں وزیر آزم شہباز شریف کی شرکت جستخاکی کو کندھا دیا والد کی خواہش پر گاؤں کا نام شہید کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان چھبی سالہ کیپٹن فراز علیہ السلام شہید کا انیس جون کو نکاح تھا لیکن مرور دھماکے کے دوسرے چھے شہدہ بھی سپوردخوا بشلی چوری اور لائن لوسز میں تمام حکومتوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ایکسین سے میٹر ریڈر تک بشلی چوری کے طریقے خود سکھاتے ہیں بلوٹستان میں اٹھائیس ہزار ٹرانسفارمرز پر قبضہ ہے وفاقی وزیر عویس دقاری کا قوم اسمبلی میں سوالات کا جواب کہا میرے حلقے فورٹ منرو میں نوے فیصد بشلی چوری ہوتی تھی ایک سو پچاس مقدمات کے تحت گرفتاریہ کی اب چوبیس گھنٹے بشلی مل رہی ہے عبدالقادر پٹیل کا جواب بولے فورٹ منرو میں ڈیڑھ سو مقامات پر چوبیس گھنٹے بشلی ملتی ہے کراچی میں ڈیڑھ ہزار مقدمات درج کر لیں مگر بارہ گھنٹے بشلی تو دیں وزیر صاحب رنڈے کا استعمال کریں مگر بجلی دیں وزیر علا پنجاب مریم نواز سے صوبائی محتسم آزم سلمان کی ملاقات سرکاری محکموں سے متعلق عوامی شکایات اور ازالے کے میکنزم پر گفتگو وزیر علا پنجاب مریم نواز سے کہا ہر شہری کی سروسز تک کی اکثر اسائی یقینی بنانے کے لیے پورازم ہو مریم نواز اسلامباد سے لغور پہنچ گئی پنجاب اساملی میں شدید احتجاج ہنگا مارائی اپوزیشن ارکان نشستوں پر کھڑے ہوئے وزیر علا آئی جی پنجاب کو ایوان میں بلانے کا مطالبہ تحریک انصاف کے جل سے شیڈیول کرنے والوں کے خلاف پولیس کاروائیوں کا الزام رانہ آفتاب نے کہا حکومت ہمیں بولنے دے رہی ہے نہ رہنے دے رہی ہے رانہ شہباز نے کہا پولیس گھروں سے زیورات چھوڑی کر رہی ہے آئی جی پنجاب سے جواب طلب کیا جائے نوزی جانب پنجاب سرکاری ملازمین ترمیمی بل دوہزار چوبیس کسرت رائے سے منظور اسلامباد کا الیکشن ٹریبنال تبدیل کرنے کی نون لیگی ایمینیس کی درخواستے منظور الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا کیس دوسرے ٹریبنال منتقل کرنے کی ہدایت عجو بکیل، تاریخ فضل چوہدری اور خورم نواز نے درخواستے دائر کی تھی الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا اسلامباد ہائی کوچھ میں بانی پیچائی اور بوشہ بیوی کی درخواست پر سمات آج ہوگی درخواست میں استدھا کی گئی کہ عدالت سیشن جج کو عدد نکاح کیس کا فیصلہ سنانے کا حکم دے دوسرے صورت میں اسلامباد ہائی کوچھ خود اپیل سن کر فیصلہ کرے مدھر ایٹی سی سرکودہ میں ادم پیروی پر عمر ایوب کی زمانت خارج قومی اسمبلی میں سنی اتخاب کا احتجاج ووک آؤٹ شاعر احمد فرہا جڑیچل ریمان پر رہڑا جیل منتقل مزفر آباد کی عدالت کا چوبیس دون کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم اسلامباد ہائی کوٹ نے باحفاظت گھر واپسی تک احمد فرہا کو جبری گمشدہ قرار دے دیا جیوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے بیان کی روشنی میں تفتیش کو آکے بڑھانے کا حکم بازیابی درخواست نمٹانے کا تحریری فیصلہ چاری پنجاب نے حدق عزت کا نیا قانون نافذ حکومت نے پنجاب حدق عزت ایک دو ہزار چوبیس کا گزت نوٹیفکیشن جاری کر دیا قانون کے تحت ٹرائل سے قابل تیس لاکھ روپے تک خرجانے کا نوٹس بھی جا جا سکے گا ادلاہ اور ہائی کورٹ ریجسٹر آفیس نے حدق عزت قانون کے خلاف درخواست پر اعتراض ہٹا دیا نوٹس بکیشن کی کوپی ریجسٹر آفیس میں جمع کرانے پر اعتراض ختم نرخواست میں عدالت سے حدق عزت قانون کو قلدم خرار دینے کی استعداد چند دن کی چھٹی کے بعد گرمی نے پھر سے سپیٹ پکڑ لی گزشتہ روز سے بھی چھالیس ڈگری درچہ حرارت کے ساتھ گرم درین شہر رہا جہلم سرگوتا میں چوالیس ملتان ڈی جو خان میں تین تالیس ڈگری لاہور میں پارہ بیالیس اور اٹھکہ تین تالیس ڈگری تک چلا کیا پی دی ایم نے پورے ہفتے کے لیے ہیٹ ویو کا الٹ جاری کر دیا صوبے میں عیدے قربا تک موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان مدھر خیبر پختوخا کے چند علاقوں میں بارش کی پیش کوئی چترال، سواد، دیر، کوہستان اور بٹکڑام میں بادل برستے کا امکان کراچی میں گولڈ میڈیلس انجینئر اتتقا کو قاتل کرنے والے دو جاکھو گرفتار ملزمان نوید احمد اور زاہر علی سے علی قتل بھی برامت اسلاحہ فرانسی کے لیے بھیجوا دیا گیا ادھر شہر میں جکیتی مزاحمت پر ایک اور نوجوان قتل قائد آباد میں دودھ کی دکان کا مالک فائرنگ کا نشانہ بن گیا پتوکی کا رہائشی 35 سالہ باقیر شار وچوں کا واحد سہارا تھا ادھر کرنگی کراسنگ میں جکیتی مزاحمت پر 28 سالہ وسیم زخمی نیلم جیب حادثے میں جامبہ کفرات کی تعدا 16 ہو گئی چھے لاشیں اتفار کو نکالی جا چکی دس تاہا لا پتا دریائے نیلم میں سرچ آپریشن دن بھر جاری رہا آج صبح پھر تلاش کی جائے گی ادھر بشام کے علاقے میرہ میں جیب خائل میں گر گئی چھے افراد جامبہ تین زخم افریقی ملک ملاوی کے نائب صدر کا تیارہ لا پتا تیارہ اڑان کے کچھ ہی دیر بعد ریڈار سے غائب ہو گیا تیارے میں نائب صدر سمیت دس افراد سوار تھے ایدھے قربہ کا کاؤنٹ جاؤنٹ شروع شہر شہر منڈیوں میں روانہ قیم بڑھنے لگی منڈیوں میں لاکھوں جانوروں کے لیے بھاوتا ہو خریداروں کے لیے وقت کم مقابلہ سخت لاہور میں ساہیوال نسل کے بیل ہر طرف دکھائی دینے لگے کراچی کی منڈیوں میں سبی نسل کے بھاری بھر کم بیل آ گئے موسیقی